کو لیے چلتے ہیں پنجاب قابینہ کی حلف برداری کی تقریب میں جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز موجود ہیں اور گورنر پنجاب بلی کو رحمان حلف لے رہا ہے ہوا اللذی جعا لکم خلائف الارد ورفا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فی ما آتاكم ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم صدق اللہ الرظیم وہی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور تم میں سے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا تاکہ وہ تمہیں عزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے یقیناً تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایمید ایمید گورنر آفتی پنجاب hereby appoint the following members of the provincial assembly of the Punjab as provincial minister with immediate effect Ms. Mariam Aurangzeb MPA W300 Senior Minister Syed Mohamad Aashik Hassan Shah MPA PP 186 Mr. Mohamad Qazim Peerzada MPA PP 245 Rana Sikandar Hayat MPA PP 183 Khwaja Ibran Nazir MPA PP 150 Khwaja Salimhan Rafiq MPA PP 153 Mr. Zishan Rafiq MPA PP 51 Mr. Bilal Akbar Khan MPA PP 58 Mr. Soheb Ahmed Malik MPA PP 71 Ms. Azma Zahid Bukhari MPA W301 Mr. Bilal Yaasin MPA PP 174 Mr. Ramay Singh Arora MPA NM 366 Mr. Khalil Tahir MPA NM 367 Mr. Faisal Ayub MPA PP 168 Mr. Shafiq Hussain MPA PP 31 Sardar Shiaid Ali Gurchani MPA PP 293 Mr. Sahil Shukat Bhatt MPA PP 151 Mr. Mujtaba Shijaur Rahman MPA PP 148 Before entering upon their office the aforenamed provincial minister shall make oath before me as required in terms of clause 2 of article 132 of the constitution made at Lahore this 6th day of March 2024 signed Mohamed Bli Gurman Governor of the Punjab May I now request the Honourable Governor to kindly invest the oath to the provincial cabinet to the constitution In the name of Allah and the In the name of Allah I will receive the peace of Pakistan and love that the government the peace of Pakistan of the government of the Prime Minister میں اپنے فرائز اور کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اس پر ظاہر کروں گا جو وزیر کی حیثیت سے میرے سامنے گوھر کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق کو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعلی نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ سب کو بہت مبارک پنجاب پابینہ کی تقریب حلف ورداری جاری تھی تمام نو منتخب وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے گورنر پنجاب بلیغ اور احمان نے ان سے حلف لیا مریم نواز جو وزیر اعلی پنجاب میں وہ بھی اس موقع پر موجود تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے